اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹ آج کا ٹاپک ہمارا ہے کریم آئی منٹ پیسٹ انڈ جل آج ہم کریم آئی منٹ پیسٹ انڈ جل کے بارے میں پڑھیں گے کریم وٹ ڈیفائن کریم یا وٹ ڈی ٹائفز آف کریم کریم آر نون گریسی سیمی سولیڈ پرپریشن کریم آر نون گریسی سیمی سولیڈ پرپریشن ڈیٹ آر یوز فور ڈیٹ آر یوز آن دی سکین آر میوکس میمبرین کریم ہمارے ساتھ کیا ہے کریم ہمارے ساتھ نون گریسی ہے سی می سولیڈ پرپریشن ہے جس کو ہم سکین کے ترو سکین پر یا میوکس میمبرین پر یوز کرتے ہیں کریم عام طور پر وارٹر سولیبل بیس ہوتا اس میں کریم کی جب پرپریشن ہوتی ہے تو اس میں وارٹر سولیبل بیس ہوتا ہے وارٹر سولیبل بیس جو جب ہم کریم کو سکین پر لگاتے ہیں تو وہ اس کی بیس کے ترو ایزیلی ریموڈ ہوتا ہے عام طور پر انہیں کریم کا اچھا پرپریشن کی گی کریم کی وارٹر سولیبل بیس اچھولی کی گی داسی سولیبل بیس ویچ آغا کلا مونگ کریم پر بوڑی بانے اولیگو تا آغای سولیبل بیس کارسی ویچ کلا مونگ کریم اولیگو آغا واتر سالا برکل ازیلی ریموڈ کی گی چھ کلا بوڑی تا آغا بوڑی بانے سکین بانے واتر وارشی نوغا کریم پر آسان تیسارا لرکی دیشی اس کے مپردو آئی منتو دن ایلاوہ دا کریمس تایب ستی تو ٹائپس ہو میڈیکیٹڈ کریم اینڈ نون میڈیکیٹڈ کریم دو کس پکی ٹائپس تی یو دی میڈیکیٹڈ بلی نون میڈیکیٹڈ میڈیکیٹڈ کریم آغا کریم دی کم کچی یو یا دا یو نسیوہ ایک تیو انگریڈینٹ ہو یو دا یو نسیوہ انگریڈینٹ پکی شامل شوی چی شامل شوی اور یو اس کوویست دا پارا مونگ یو خاص پرپس لہ خاص بیماری را پارا خاص علاج دا پاری یو اس کوو پس کن بانده، فنگل انفیکشنز وی بوڑی باندی، ویجائنہ باندی کم زباندی اور خاص بیماری وی دا غیر بارا مونگ اغا کریم استعمالو اغیر تا مونگ مڈیکیٹڈ کریم آئیو چی مونگ اتی رفیٹک اپک دا پاره استعمالو یا میڈیسنل پرپس دا پارن دہ دی انورزبل کمی ہو دی نون میڈیکیٹڈ نون میڈیکیٹڈ آگھ کرم دی کم کچی بھی ہی میڈیسنل ایجنٹ یا ایکٹو انگریڈین نی استعمال شوی آم طور بانے چکم منگ فون کرم استعمال ہو یا بیوٹی کرم شوی یا نور کرمون چکم استعمال ہو ایمولین تا پارا بوڈی سافٹنس تا پارا سکن سافٹنس تا پارا چکم کرم استعمال ہو دا موسرہ نون میڈیکیٹڈ کرم دی وہ کریم جس میں مینیسنل ایجنٹ یا ایکٹیو انگریڈین نہیں ہے اس کو ہم میڈیکیٹڈ کریم کہتے ہیں اور وہ کریم جو ہم سکن کے کسی انفیکشن کے لیے یا سکن پر کوئی بیماری ہو اگزیما ہو جو بھی مسئلہ ہو یا ویجائنل پر کوئی مسئلہ ہو اس کے لیے ہم کریم یوز کرتے ہیں اس کو ہم میڈیکیٹڈ کریم کہتے ہیں آپ پکچر میں دیکھ رہے ایک سائٹ پہ کلوبیویٹ کریم ہے جو ہمارے ساتھ میڈیکیٹڈ کے اگزامپل میں آتا ہے اور اس کے لیے پانڈ کریم جو نان میڈیکیٹڈ کے اگزامپل میں آتا ہے اس کے بعد ہمارے ساتھ آتا ہے نیکسٹ آئیمنٹ آئیمنٹ کیا چیز ہے آئیمنٹ آرگریسی سولیڈ پرپریشنز آئیمنٹ اگریسی سولیڈ پرپریشن ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں ایکسٹرنل پرپس کے لیے ایکسٹرنل اپلیکیشن آن دی سکین آئیمنٹ آئیمنٹ آئی گریسی سیمی سولیڈ پرپریشن ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں اپلیکیشن تو دی سکین پر جو ہم ایکسٹرنلی çar کرتے ہیں یا میوکس میمبرین پرن اس میں دے آر یوزولی کنٹین میڈیسمنٹ ایجنٹ آر میڈیسمنٹ ڈیزولڈ سسپینڈڈ آر ایملسیفائیڈ ان دی بیسز آئیمنٹ ہمارے ساتھ سیمی سولیڈ پرپریشن ہے جو ہم ایکسٹرنلی یوز کرتے ہیں اس میں میڈیسمنٹ ہوتا ہے یا ڈیزولڈ یا سسپینڈڈ یا ایملسیفائیڈ ان دی بیسز میں ہم اس کو انکارپوریٹ کرتے ہیں آئیمنٹ ہمارے ساتھ تری کلاس پر کلاسیفیکیشن ہے اس کے کلاسیفیکیشن تری میں ہوا ہے ایک کو ہم کہتے ہیں اپی ڈرمیک اینڈوڈرمیک ڈیڈرمیک ڈیڈرمیک آئیمنٹ موسارا یو سیمی سولیڈ پرپریشن دے چکمونگ ایکسٹرنلی بس کن بانی یوز کو پائی کی میڈیسمنٹ یو شیویڈ یا ڈیزولڈ فیویڈ دی یا سسپینڈڈ شیویڈ یا امل سیفائیڈ ان دی بیس فارم کی موسیر پا دی کے انکارپوریٹ شیویڈ دا موسیر در ایک کسم کے کلاسیفیشن شیویڈ آئیمنٹ یا موسیر اپی ڈرمیک آئیمنٹ یا ڈرمیک وی یا ڈی ڈرمیک وی اپی ڈرمیک آئیمنٹ موسیر کو پروٹیکٹیو دا پارا انٹی سپٹیک دا پارا لوکل انفیکٹیو یا پیسٹی ساید دا پارا دینہ علاوہ انڈوب смож ان کرسیف اپی ڈرمیک امریک انٹی بیاطک ای طروبہ استعمال ڈی ڈی فانگل اس !!!ٹی مالو ڈی 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 ڈرمیک لیشتے مالو دا موسرا طول آئیمنٹ 3 کلاسیفائر دی دینا علاوہ چکم آئیمنٹ کی بیسز دی دا گریسی طائب بیس چکم دی دا موسرا یا ایبزوربشن بیسام کی دیشی یا موسرا ایملجن بیسام کی دیشی یا وارٹر سولیبل بیسام کی دیشی یا اولیگونس بیسام ان کی دیشی دا موسرا آئیمنٹ کی چکم بیسز دی جی کم دیکی دا گریسی پوائنٹ راولی دا موسرا دی دی ٹائف کی دیشی موسرا بنور ایمیڈیسمنٹ ایجنٹ وی اغیقی بلازمی یا بیس یوز کی گی چی دا گریسی فارم دا آئیمنٹ چکم پوڈری ٹول پرپریشن دا موسرا گریسی ہوندے کی کی ہاں اولی نیچر کی کی ناگی کے موسرا فور دی ایبزوربشن بیسز با پک استعمالی گیا یا با پک ملجن بیسس تیمالی گیا پک واترور سولیبل بیسستیمالی گیا یا دین衣modium اولی جینس بیس استعمالی گیا دین الاوہ منگزر آئیمنٹ دو ٹائپس تی سانگہ چی دا کریم دو ٹائپس دا آ آئیمنٹ ام دو ٹائپس تی جی کے موسرا با hungار آئیمنٹ میڈیسان تو دی استعمالو میڈیسان تو، آنیو یا میں Ewart آئیمنٹ الی استعمالو انتی انفلمیٹری بی استعمالو ایئراتنا بی استعمالو возможность رفعہ استعمال ہو اگزیمہ لے استعمال ہو چی سمرہ میڈیسمنٹ ایکشن لے تیروپیٹک ایفیکٹ لے مونگ یوسکو آگی تو مونگ کو میڈیکیٹڈ آئیمنٹ وائیو چیزہ مونگ بوڑی بانی سن آسو انفیکشنز وی آہ ناگیتا پاکا چی کم آئیمنٹ گریسی ٹائپ کی مونگ استعمال ہو چی او بوس را پا آم تروبان انلر کی ناغ میڈیکیٹڈ آئیمنٹ کی رازی اس نان میڈیکیٹڈ کی کم رازی نان میڈیکیٹڈ کی آگ رازی چپاگی دا ایکٹیو انگریڈینٹ یا میڈیسمنٹ پاکی یو ہم نی استعمال شوی چی یو ہم پاکی نی استعمال شوی نو پرپریشن میں آگا شانتی بھی خوب آئی کی میڈیکیٹڈ پوائنٹ آف یو سرہ پاہی کی سمدہ سی ایکٹیو انگریڈینٹ نی استعمال شوی آم تروبان ترس اگرے ویسلین دے ویسلین شو یا نوشو ایمونٹ مونگ سریدے اگزامپلز کے اگر ٹول مونگا نون میڈیکیٹڈ آئیمنٹ کے استعمال نیکسٹ دے مونگ سرہ پیسٹو نیکسٹ ہمارے ساتھ ہے پیسٹو پیسٹ کیا چیز ہے اگر ہم آئیمنٹ کی بات کر دیں آئیمنٹ اور پیسٹ کی کمپیئر کر دیں تو پیسٹ آر سیمی سولیڈ پرپریشن پیسٹ ہمارے ساتھ ایک سیمی سولیڈ پرپریشن ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں ایکسٹرنلی ایکسٹرنل ٹولی سکن ہم یوز کرتے ہیں مگر فرق اس میں کیا ہے پیسٹ اور آئیمنٹ پر فرق یہ ہے کہ یہ آئیمنٹ سے اس لیے ڈیفرنٹ ہے یہ آئیمنٹ سے اس لیے ڈیفرنٹ ہے کہ اس میں جو فائنلی سولیڈ یوز ہوتا ہے وہ کونٹیٹی میں بہت زیادہ ہوتا ہے اس کمپیئر ٹو آئیمنٹ اس میں بھی جو بھی پورڈر یوز ہوتا ہے پورڈر فرم میں جو بھی اس میں فائنلی ڈیوائیڈڈ فورڈر یوز ہوتا ہے وہ اماؤنٹ میں بہت زیادہ ہوتا ہے اس کمپیئر ٹو آئیمنٹ اگر ہم اس میں سٹارچ یوز کریں زنک اوکسائیڈ ہے اس کے علاوہ کیلشم کاربونیٹ ہے جو بھی ہمارے ساتھ فائنلی پورڈرٹ سبسٹانسز ہیں وہ اس کمپیرٹو آئیمنٹو پیسٹ میں بہت زیادہ ہوتا ہے اسی پورڈر کے بنا پر یہ بہت زیادہ تک ہوتا ہے یہ تک ہوتا ہے اور اس کا چپکنا بھی مطلب یہ آئیمنٹ سے زیادہ چپکتا ہے مگر صرف ایک فرق اس میں یہ ہے کہ یہ گریسی نہیں ہے یہ گریسی ان نیچر نہیں ہے یہ گریسی ان نیچر ایس کمپیرٹو آئیمنٹ بہت کم ہے دا پیسٹ خبرہ مونگ دلتاوکو پیسٹ مونگ سرہ تاستو پکچر کی دیش ہے پیسٹ ٹوت پیسٹ شو یادینہ علاوہ نور پیسٹ اسک بلاس کی پیسٹ رازی خبرہ پیسٹ اکو اور کمپیر ہے آئیمنٹ سرہوکو آئیمنٹ پر مونگ سرہ انتہائی گریسی ان نیچر انتہائی غورڈ بہوی فیٹی آئی آئی کے ڈیر بھی ویہکل بیس مپائی کیوئی نور پریپریشن ہے دا دے پشانتے خود دے کے سرے پا چکم فائندلی فورڈر پکی مونگ اچھو زنگ کے زنگ کو اکسائیڈ بھی یا سٹارچ بھی یا کیلشم کابونیٹ بھی یادینہ علاوہ نور پکی دا سی ہر پر پس لچے مونگ ایک ٹیو انگریڈین استعمال ہو پکی آئی نور استعمال ہو اگر پا آئی منٹ روبانی تا داد کے کافی ڈیر بھی دیکے کافی ڈیر بھی انچی دیکے کافی ڈیر بھی انچی دیکے کافی ڈیر بھی نو دی واجی نمسہ چلوشی دا با داغینا تک تک وی آئی منٹ پر لگ ہلک 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 دا بدا آگی نت تک تک وی گاڑا گاڑا بوی لکک موٹا موٹا بوی اوبل سے چلو کئی دا چپک ناز مادا پا دی کئی ڈیر زیادر دا ایس کمپیر ڈیر زیادر دا ایس کمپیر ڈیر زیادر دا ایس کمپیر ڈیر زیادر دو شیووی چید آئی منٹ خبر پکی راشی نو اس کمپیر ڈیر آئی منٹ دیکھو بیس استعمال شیوی نو دیکھن ہیڈرو کاربن بیس استعمال ہی گی دیکھنہ علاوہ وارٹ ورمیسیبل بیسز دیکھو کئی ڈیر آئیش ایس کئی گئی گئے وارٹ لمسیبل بیسز دیکھو اس تینوں میں یہ بیسز ہم یوز کرتے ہیں اس کے بعد اگر پیسٹ کے کرسٹریسٹی کے بات کر دیں اگر ہم پیسٹ کے کرسٹریسٹی کہ بات کر دیں تو پیسٹ آر لیس گریسی این سٹپر دن آئیمنٹو یہ لیس گریسی ہے اور آئیمنٹ سے زیادہ سٹپر ہے چپکتا بہت زیادہ ہے مور ایز ایبزورپٹیو دن آئیمنٹو اس کا ایبزورپشن پاور آئیمنٹ سے زیادہ ہوتا ہے دے آر ڈیفکل ٹو ریموو سو نوٹ سوٹیبل اگر یہ بہت مشکل ہوتا ہے ریموو کرنے میں اس لیے اس کو ہیر ایریا جو جدر بھی ہے اس پر لگانا نہیں چاہیے کیونکہ یہ ریموو کرنے میں بہت مشکل ہوتا ہے اس میں دے مست لیبل ایکسٹرنلی یوز اس پیسٹ پر مست لیبل لگا ہوتا ہے کہ اس کو ایکسٹرنلی یوز کرنا چاہیے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ آخری ہے جل جلیز جلیز کیا ہے جلیز آر ہوموجینیس کلیر سیمی سولیڈ سسٹم جل ہمارے ساتھ ہوموجینیس کلیر سیمی سولیڈ سسٹم ہے جو مشتمل ہوتا ہے جس فرزن آر سمال آر لاج مالیکیول ان ایکوز لیکویڈ جلز کیا چیز ہے جلز ایک تین ٹرانسپیرنٹ یا اس کے علاوہ نون گریسی سیمی سولیڈ پریپریریشن ہے پریپریریشن ہے جس کو ہم کیا کرتے ہیں ایکسٹرنلی اپلائی ٹو دی سکن اس کو ہم سکن پر اپلائی کرتے ہیں یوز کرتے ہیں آر میوکس میمبرین جل منگ سر سشے دے جل منگ سر یو هوموجینیس یو کلیر هوموجینیس بلکل یوشان پارٹیکل چھویڈیزول شویڈ کلیر دے سیمی سولیڈ سسٹم دے چکم پسمال یا دین سواغت لاج مالیکیول پر ایکوز حالات کے موجود دوی یا منگ سر یو گریسی سیمی سولیڈ پریپریریشن دے چکم منگ ایکسٹرنلی یوز کو ایکسٹرنلی سکن باندے یا پلائی کرتے ہیں میمبرین باندے یو سکو سکن میوکس میمبرین یا سکن باندے دا یو سکو دینہ علاوہ جلیز آر جلیز آر جلیز جل کو ہم کمپیر کر دے موسیلیج کے ساتھ تو دے آر سیمیلر ٹو موسیلیج موسیلیج آرگی چکم دے بوٹنلان دے آر لیکویڈ فرم کی پولیسی کرائیٹ ایکس پولیسی کرائیٹ یا پولر گلائکو پروٹین دے چکم پلانٹس کے سٹوریج واتر آر سٹوریج یا فوڈ سٹوریج کارکی نو کدا من کمپیر کو اس کمپیر ٹو موسیلیج سرنو دے آر دفر دے آر سیمیلر ٹو موسیلیج بکاز بکاز دے آر پرپیرڈ بای یوزنگ گم کدا من موسیلیج سرن کمپیر کو نو سنگچی موسیلیج دا گمز نجوڑی گی نو دا شانتے دا ہم دا گمز نجوڑی گی خو خبر پک سریف دارا چی دا دا موسیلیج نزکا ڈیفر دیچے دا جلی ان نیچر وی دا موسیلیج نزکا ڈیفر دیچے دے کے جلی کنسسٹنسی پکے دیرہ زیادہ وی دینا علاوہ کو دا دی یوزز بارا کی خبرم اکو نو دا موسیلیج ممبرین باندے انتہائی دیر زیاد یوز کیگی اس لبریکنٹ یا انٹی سیپٹک یا سپرمیسائیڈل یا دینا علاوہ موسیلیج جلیز بل تپوس خبروں کو اس لیوزز سرجکل گلاوز کی اس کی گی کٹیتر کی استعمالی کی دینا علاوہ ریکٹل ترمومیٹر کی دا یوز کی گی اگر وی جانے لو پوائنٹ او فیوب سے اس کی بات کر دیں تو یہ جلیز کانٹرسپٹیو جلیز متہائی کامنلی یوز ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم جلز کی پرپریشنز کی بات کر دیں تو جل میں پرپریشن میں اکتمول اس کے علاوہ ٹرگرسنت پورڈر فارم میں ہوتا ہے الکوہل نائنٹی پرسنٹ یا اس کے گلیسرین یا وارٹر یہ سب اکٹے ہو کر جلی پرپریشنز بناتا ہے جلی پرپریشن بناتا ہے اگر ہم مارکیٹ کی بات کر دیں تو مارکیٹ میں ہمارے ساتھ جل کے اگزامبل جل ہیں عام طور پر ہم ہیر جل جو یوز کرتے ہیں میں نے پکچر میں سائیڈ میں دیا ہوا ہے عام طور پر یہ جل ہے یا اس کے علاوہ اگر مارکیٹ میں بات کر دیں تو بہت مشہور قسم کے جل ہے ڈیکٹرکارٹ جل ہے جو فرم ایکٹیو انگریڈینٹ اس میں مائیکنوزول نائٹریٹ ہے یا ہائیڈوکوٹیسون اسیٹیٹ بھی ہے اس میں اس کے علاوہ اگر ہم گائنوڈکٹرین جل کی بات کر دیں تو اس میں بھی ایکٹیو انگریڈینٹ مائیکنوزول نائٹریٹ ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم کینڈیڈا ویجینل جل کی اگر بات کر دیں کینڈیو ویجینل تو اس میں بھی ایکٹیو انگریڈینٹ ہمارے ساتھ کلوٹرمزول ہے تو جل ہمارے ساتھ ایک ہوموجینیس یا سیمی سولیڈ نون گریسی ہوموجینیس یا نون گریسی پرپریشن ہیں ایک پرپریشن ہے جو جس کو ہم ایکسٹرنلی اپلائی کرتے ہیں ایکسٹرنلی یوز کرتے ہیں انڈی سکن پر انڈی سکن پر یوز کرتے ہیں پھر اس کا ہم نے کمپیر کر دیا میوسیلیج کے ساتھ میوسیلیج کے ساتھ کمپیر اس لیے کیا کہ میوسیلیج بھی گم سے بنتا ہے اور جلز بھی بنتا ہے گم سے ڈیفر صرف اس مطلب ہے کہ یہ میوسیلیج سے اس لیے ڈیفرن ہے کہ یہ جلز جلی اس میں جلی کنسٹنسی بہت زیادہ ہوتی ہے موسیلی